سنجھے سکھ آپ نے اس بہت ہی مہترپون بل پہ مجھے اپنی بات کہنے کا اثر دیا مانیور میں اس بل کے بیرود میں اپنی بات کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور میں اس بل کا بیرود اس لیے کر رہا ہوں مانیور کی یہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کے دوارہ بنائے گئے سمبیدھان کے بیرودھ ہے یہ بھارت کے سمبیدھان میں لکھے گئے پرستامنا کے بیرودھ ہے یہ راست پتا مہاتمہ گاندھی اور سہید آجم بھگت سنگھ کے سپنوں کے بھارت کے بیرودھ ہے اس لیے میں اس بل کے خلاب بولنے کے لیے اپنی بات کہنے کے لیے کھڑا ہوں مانیور آپ کے سامنے ابھی کہا گیا ستہ پکش کے دوارہ کہ پاکستان میں رہنے والے ہندووں کی چنتہ ہے افغانستان میں رہنے والے ہندووں کی چنتہ ہے آپ کے سامنے کہا گیا مانیور کہ جو مائنورٹیز بانگلہ دیس میں ہیں ان کی چنتہ ہے میں آپ کے مادھیم سے اس سرکار سے بڑی بینمرتہ پوروک پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو گجرا والا میں رہنے والے ہندووں کی چنتہ ہے کیجئے کرنا چاہیے لیکن گجرات میں آپ کے گریہ راج میں پوروانچل کے ہندو بیہار کے یو پی کے مارے گئے پیٹے گئے بھگائے گئے ان کے بارے میں ایک شبد آپ نے کیوں نہیں بولا اس کو آج اس صدن میں بتائیے اپنا سٹیٹمنٹ دکھائیے آج آسام کے اندر آپ نے این آر سی لاغو کی انیس لاکھ لوگوں کو باہر کر دیا جس میں لاکھوں کی سنکھیا میں اتر پردیس اور بیہار پوروانچل کے لوگ ہیں مانیور جو نہ آج یو پی میں جن کا ریکارڈ ہے نہ بیہار میں جن کا ریکارڈ ہے نہ آسام میں اکتر کے پہلے آپ نے ریکارڈ مانگ لیا وہاں بھی ان کا ریکارڈ نہیں ہے اپنے ہی دیس میں وہ ویدیسی گھوست ہو گئے آپ بانگلہ دیس سے آنے والے ہندووں کو تو ناغرکتہ دیں گے لیکن یو پی اور بیہار کے آسام میں رہنے والے وہ لاکھوں ناغرک جن کی ناغرکتہ اس این آر سی کے چلتے ختم ہو گئی ان کا کیا کریں گے اس بل میں آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا آپ نے کہا پورے دیس میں آپ این آر سی لاغو کرنا چاہتے ہیں گھس پیٹھیوں کو بھگانا ہے دوسرے سدن میں بار بار کہا گیا گھس پیٹھیوں کو بھگانا ہے گھس پیٹھیوں کو بھگانا ہے میں دو بیان دکھاؤں گا ماننیور ایک ماننی پردھان منتری جی کا بیان ہے یہ بیان ماننیور ہے 28 ستمبر کا جو امریکہ میں سیکھ حسینہ جی پردھان منتری جی کے ساتھ جو بانگلہ دیس کی پردھان منتری ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ہمارے پردھان منتری جی نے کہا کہ NRC will not impact بانگلہ دیس NRC بانگلہ دیس پر کوئی پراب نہیں ڈالے گا دوسرا بیان ہے ویدیس منتری جی کا یہ بیان ان کا ہے ماننیور 20 اگست کا دھاکہ بانگلہ دیس میں ویدیس منتری جی نے کہا اس جی سنکر جی نے کہ NRC جو ہے وہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے آنترک ماملہ ہے آپ کہتے ہیں گھس پیٹھیوں کو بھگائیں گے آپ تو کہہ رہے ہیں یہ آپ کا آنترک ماملہ ہے اس کا مطلب آپ کو اگر گھس پیٹھیے مان لیجئے مل گئے دو کرون گھس پیٹھیے اگر آپ کو مل گئے تو آپ ہندوستان کے اندر ایک گھس پیٹھیا دیس بنائیں گے اور ان گھس پیٹھیا دیس بنا کے ان گھس پیٹھیوں کو رکھ کر دیس کی جنتہ کے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے ان کو بجلی فری پانی فری چکسہ فری سکچہ پری آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس دیس میں اپنی سنک کو پورا کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں یہ دیس کو توڑنے کی آپ کی سنسکرتی ہے ہندو دھرم جس کو ہم مانتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں وہ وسودھے و کٹمکم کی بات کہتا ہے مانوار وہ کہتا ہے پورا ویسو ہمارا پریوار ہے ہم اس اوہدھارنا کو اس دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں ہم کسی کے ساتھ بھید اور نفرت کی بنیاد پر ہندوستان کو نہیں بنانا چاہتے دو تین بار یہاں پہ کہی گئی یہاں کہا گیا مانوار ہندو مائنورٹیز کے ساتھ اتیاچار ہوا اتنی میٹنگ ہوئی بنگلہ دیس کے پردان منتری کے ساتھ آج آپ بتائیے کب آپ نے پردان منتری جی نے یا ویدیس منتری نے کبھی ایک بار بھی ہندو مائنورٹیز کے اتیاچار کا مددہ ان کے سامنے اٹھایا ہو اس کا جکراب کیجئے آنت میں سالے پانچ سال آپ کی سرکار ہو گئی آپ کہہ رہے ہیں ہم گھسپیٹیوں کو بھگائیں گے گھسپیٹیوں کو بھگائیں گے گری منتری جی جب آپ بکتب دیجئے تو سالے پانچ سال میں سالے پانچ گھسپیٹیا اگر آپ نے بھگایا ہو ان کا نام بتا دیجئے ان کا نام بتا دیجئے گا اس کا مطلب آپ اس دیش کو اپنی سنک سے چلانا چاہتے ہیں آپ اس دیش کو توڑنے کی سنسکرتی میں یقین رکھتے ہیں نفرت پھیلانے کی یہ سنسکرتی میں یقین رکھتے ہیں اس سوچ کو اس وچار کو بند کیجئے اور آم آدمی پارٹی اسی لئے اس ویل کا بیروت کر رہی ہے کہ دیش کے سمیدھان کی مول آتما کو نفت کرنے والا بیٹ ہے